کیا ملا بگ باؤس سکسٹین کے میکرز کو ان کا پہلا کانٹسٹنگ؟ فیمس ٹی وی ایکٹریس نے دیا اپنے بگ باؤس سکسٹین کے ہاؤس میں انٹر ہونے کا ایک بڑا ہنٹ آخر کون ہے یہ فیمس ایکٹریس اور کیا ہے یہ پورا مانوہ آئیے بتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں سلمان خان اپنے پاپولر ریالیٹی شو بگ باؤس کے نئے سیزن کے ساتھ جلد ہی ٹی وی انڈسٹری میں دھوم مچانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں بگ باؤس کے نئے سیزن کے لیے میکرز نے کانٹسٹنگ کی کھوچ بین بھی شروع کر دی ہے سلمان خان کے شو کو لے کر جو تازہ اپ ڈیٹس آئی ہیں اس حساب سے مانا جا رہا ہے کہ ٹی وی انڈسٹری کے فیمس ایکٹر جائے بانوشالی کی وائف اور فیمس ایکٹریس ماہی ویس اس سیزن شو کا پارٹ بن سکتے ہیں اس بات کو لے کر بولی ووڈ کے لیڈنگ انٹرٹینمنٹ پورٹل نے ماہی سے کا سوال بھی گئے بگ باؤس سکسٹین میں پارٹیسپیٹ کرنے کے علاوہ ماہی نے اپنے پتی جائے بانوشالی کے بگ باؤس پفٹین میں ان کی پافورمنس کے اوپر بھی بات کی ماہی نے کہا سلمان خان کے ریالٹی شو میں جو دکھایا جاتا ہے اصلیت میں وہ ہوتا نہیں میں نے یہ شو 24 انٹو سیون دیکھا جائے نے پوری مانداری کے ساتھ یہ گیم کھیلا اور مجھے جائے برگرد ہے ماہی نے آگے جائے کی بگ باؤس ففٹین میں بنی رونگ ایمیج کے بارے میں بھی کہا کہ آرڈینس بہت ہی زیادہ بولی ہے جو بھی آرڈینس کو دکھایا جاتا ہے وہ اسے مان دیتی ہے مجھے جائے پر گرب ہے اور وہ اپنی سلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ گھر سے باہر آیا ماہی نے اپنے بگ باؤس کے پارٹ ہونے پر بھی ریپلائے کرتے ہوئے کہا ویسے تو اس شو کے لیے نہ نہیں کرنی چاہیے پر میں ابھی اپنی بیٹی تارہ کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا چاہتی ہوں تارہ ابھی کافی چھوٹی ہے اس لیے میری طرف سے نہ ہے آپ کو بتا دے کہ بگ باؤس اوٹی ٹی وینر دیویا گروار اور ورنسود بھی بگ باؤس سکٹین کا پارٹ بن سکتے ہیں ویسے ماہی کو لے کر آپ کے کیا ریاکشنز ہیں کیا آپ ماہی کو بگ باؤس کے ہاؤس میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں